بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم حاضر ہوں آپ کی خدمت میں آج رات کا موسم اور کل جمعیرات 24 سپٹمبر کا موسم لے کر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیجے پھر ویڈیو میں آپ گھوم ہو جاتے ہیں لائک بھی نہیں کرتے تو پہلے سے ہی لائک کر لیجے لائک کا بٹن دبائیے پھر اس کے بعد سبسکرائب کر لیجے اور آخر میں گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفکیشن کو کلک کر دیجے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو گھر بیٹے فری میں حاصل ہوتی رہے ناظرین آج رات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج رات میں اور کل کے دن میں صوبہ سن سے سٹارٹ کرتے ہیں موسم مستقل گرم اور خوشک رہنے کی پیشنگوئی ہے البتہ سن کے کچھ بالا علاقوں میں ہو سکتا ہے کہ ہلکی پھلکی پہوار پڑے لیکن اس کا چانس بہت ہی کم ہے پنجاب کو اگر دیکھتے ہیں تو آج بودھ کی رات میں اور کل جمعرات کے دن میں مستقل موسم گرم اور خوشک رہنے کی پیشنگوئی کی جا رہی ہے صوبہ بلوچستان کا ذکر کرتے ہیں محترم ناظرین تو صوبہ بلوچستان کے اندر مستقل کافی دنوں سے ایک ہی طرح کا موسم چل رہا ہے یعنی گرم اور خوشک رہنے کی امید ہے کسی طرح کی بوندہ باندی کی یا عبرالود ہونے کی کوئی امید نہیں ہے کے پی کے کو اگر دیکھتے ہیں یعنی خیبر پختونخواہ کو تو کے پی کے میں بھی موسم مستقل گرم اور خوشک رہنے کی پیشنگوئی ہے البتہ ایک تبدیلی ہے کشمیر گلگت بلوچستان کے موسم میں کشمیر میں کہیں کہیں مطلع جزوی طور پر عبرالود رہنے اور کہیں کہیں ہلکی پھلکی بوندہ باندی کی امید ہے گلگت بلوچستان کو دیکھتے ہیں تو یہاں بھی صورتحالے کہیں کہیں مطلع عبرالود رہنے اور ہلکی پھلکی بارش کا امکان موجود ہے کے پی کے گلگت بلوچستان اور کشمیر کے بعض علاقوں میں رات میں ہلکی پھلکی سٹھنڈ ہے دن میں موسم گرم ہے چلتے چلتے آخر میں کراچی کا بھی ذکر کر لیتے ہیں کراچی کی صورتحال بھی ایسی ہے کہ مستقل حبس کا عالم ہے 35-37 کے درمیان درجہ حرارت رہتا ہے آج شام میں ہلکی پھلکی ہوا چلنا شروعی ہے لیکن فی الحال پورے ملک کے اندر اس پورے ہفتے میں موسم گرم اور خوش کرہنے کی پیشنگوئی موجود ہے اگر گزشتہ درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں تو طربت اور شہید بنظیر آباد میں بلکل ایک جیسا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا جو کہ تھا 43 یقیناً 43 اچھا خاصا درجہ حرارت ہے اور اگر جیوانی اور لسبیلا کو دیکھتے ہیں بلوچستان میں تو یہ ریکارڈ کیا گیا ہے 42 تو اس طرح سے یہ گزشتہ درجہ حرارت ہے تو یہ صورتحال تھی ناظرین محترم آج رات کے موسم کی اور کل دن یعنی جمعہ رات کے موسم کی تازہ ترین اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کے ساتھ آبابستہ رہیے اور آگے بڑھنے سے پہلے پھر آپ سے وہی درخواست کہ آپ ویڈیو دیکھتے دیکھتے چینل کو لائک نہیں کر پاتے آج میرا ٹارگٹ ہے کم از کم پانچ سو لائک تو ظاہر ہے ہزاروں لوگ اگر دیکھیں گے ویڈیو تو پانچ سو لائک ملنا کو مشکل نہیں ہے لائک کر دیجئے لائک کا بٹن دبا کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جاتے جاتے گھنٹی کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو گھر بیٹھے آسانی سے ملتی رہے ملاقات ہوگی اگلی اپڈیٹ میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر